دنیا میں دس سب سے طاقتور آرمی رکھنے والے ممالک میں پاکستان اور انڈیا دونوں ہی شامل ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بارت اور پاکستان دنیا میں واحد ایسے دو ممالک ہیں جو کہ پڑوسی ممالک ہونے کے ساتھ ایک دوسرے کے کٹر دشمن بھی ہیں اور ان ممالک کے درمیان کئی بار جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور اب بھی کئی بار ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ جیسے حالات بن چکے ہیں اسی لیے جب بھی ان دونوں ممالک کے درمیان اگر چھوٹی سی بھی لڑائی ہوتی ہے تو پوری دنیا کی نظریں پاکستان اور بارت پر ہوتی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک ہی نیوکلئر پاور رکھنے والے ممالک ہیں اور بڑی عالمی طاقتیں اس درمے رہتی ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کہیں ایٹمی جنگ شروع نہ ہو جائے جبکہ دوسری جانی بڑی عالمی طاقتیں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ان دونوں ممالک کے درمیان امن ہو ان بڑی طاقتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بارت اور پاکستان کے درمیان چھوٹے اتھیاروں سے جنگ جاری رہے تاکہ ان ممالک کے اتھیار لگاتار بکتے رہیں جس کی واضح مثال یہ ہے کہ بارت روس اور فرانس سے لڑاکہ تیاریں خرید رہا ہے جبکہ دوسری جانی پاکستان اسی طرح اپنے لڑاکہ تیاریں امریکہ اور چین سے خریدتا ہے جس کی وجہ سے ان بڑی طاقتوں کی دفاعی سنت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے جبکہ پاکستان اور بارت دن بہ دن اپنے دفاعی سازو سامان پر زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں حالانکہ ان دونوں ممالک کو چاہیے کہ دفاع پر خرچ کیا جانے والا پیسہ کسی اور کام پر لگایا جائے تاکہ دونوں ممالک میں سے گربت کو دور کیا جا سکے اس کی علاوہ پاکستان اپنی ڈرون کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترکی سے جدید ترین ملٹری ڈرون خرید رہا ہے جبکہ دوسری جانی بارت ملٹری ڈرون کے لیے اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہے اور بارت اسرائیل کے ملٹری ڈرونز استعمال کرتا ہے تو پیارے دوستو واضح رہے کہ پاکستان کی معاشی حالت تو کمزور ہے لیکن پاکستان اپنے دفاع پر آئے روز زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اور اپنی انوینٹری میں جدید سے جدید ہتھیار شامل کرنے کے علاوہ اپنے پرانے ہتھیاروں کو بھی اپگریڈ کر رہا ہے تو پیارے دوستو دیکھنے میں تو پاکستان کی ملٹری بارت کے مقابلے میں کم ہے اور پاکستان آرمی کے پاس بارت کے مقابلے میں کم ہتھیار موجود ہیں لیکن پھر بھی بارت کو ہمیشہ ہی پاکستان سے خطرہ رہتا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی پڑوسی ممالک ہونے کے علاوہ دونوں ہی ایٹمی طاقت کے حامل بھی ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں کے درمیان کوئی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس جنگ کے اثرات پوری دنیا میں پھیلیں گے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں ممالک کے درمیان ایک ڈیٹیل کمپیریزن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں ممالک کے پاس کون کون سے ملٹری اتھیار موجود ہیں لیکن مزید ویڈیو میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ پہلے مارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاپولیشن کی تو انڈیا کی اس وقت کل آبادی ایک سو چالیس کروڑ سے زیادہ ہے جبکہ دوسری جانی پاکستان کی ٹوٹل آبادی چوبیس کروڑ کے لگ بگ ہے بھارت دنیا میں دوسرا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے جبکہ اسی طرح پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا پانچواں بڑا ملک ہے اسی طرح اگر ان دونوں ممالک کے ڈیفینس بجٹ کی بات کی جائے تو پاکستان ہر سال اپنے ڈیفینس بجٹ پر بارہ بلین یو ایس ڈالر خرچ کرتا ہے جبکہ بھارت اپنے ڈیفینس بجٹ پر ستر بلین یو ایس ڈالر خرچ کرتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کو چین جیسے طاقتور ملک سے بھی خطرہ رہتا ہے اس لیے بھارت ہر سال اپنی انوینٹری میں نئے نئے ویپنز شامل کرتا ہے تو پیارے دوستو اگر ورلڈ رینکنگ کی بات کی جائے تو پاکستان کی ملٹری دنیا کی نامی سب سے طاقت اور ملٹری مانی جاتی ہے جبکہ انڈیا کو چھٹے نمبر پر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ان دونوں ممالک کے رکبے کی بات کی جائے تو پاکستان رکبے کے لحاظ سے دنیا کا تین تیسواں بڑا ملک ہے جبکہ بھارت رکبے کے لحاظ سے دنیا کا ساتواں بڑا ملک مانا جاتا ہے پاک آرمی میں اس وقت ٹوٹل ایکٹیو پرسنیل کی تعداد 6,80,000 کے لگ بگ بنتی ہے جبکہ اسی طرح انڈیا آرمی میں ٹوٹل 14,50,000 لوگ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ان دونوں ممالک کی ائر پاور کے بارے میں پاکستان کے پاس اس وقت ٹوٹل ملٹری ائرکرافٹ 1450 ہیں جبکہ انڈیا کے پاس اس وقت ٹوٹل ملٹری ائرکرافٹ 2350 ہیں اگر ان ائرکرافٹ میں سے فائٹر ائرکرافٹ کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس اس وقت ٹوٹل 350 فائٹر ائرکرافٹ ہیں جبکہ اسی طرح انڈیا کے پاس اس وقت 560 لڑاکہ تیاریں موجود ہیں ان میں سے پاکستان کے پاس 90 گراؤنڈ اٹیک ائرکرافٹ موجود ہیں جبکہ انڈیا کے پاس گراؤنڈ اٹیک کرنے والے ائرکرافٹ 120 ہیں پیارے دوستو اگر کمبیٹ ہیلیکاپٹرز کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 130 کمبیٹ ہیلیکاپٹرز موجود ہیں جبکہ اتنی ہی تعداد میں انڈیا کے پاس بھی موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس 170 کے قریب نیوکلئر وار ہیڈز موجود ہیں جبکہ انڈیا کے پاس ان نیوکلئر وار ہیڈز کی تعداد 150 کے لگ بگ بنتی ہے تو پیارے دوستو اب اگر ان دونوں ممالک کی لینڈ پاور کے بارے میں بات کی جائے تو لینڈ پاور میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جانے والا ہتھیار مین بیٹل ٹینک ہوتا ہے اس وقت انڈین ملٹری کے پاس 400 مین بیٹل ٹینک ہیں جبکہ پاکستان کے پاس اس وقت ٹوٹل 3700 مین بیٹل ٹینک ہیں اس وقت پاکستان کے پاس ٹوٹل آرمڈ وہیکل کی تعداد 10400 کے لگ بگ بنتی ہے جبکہ بھارت کے پاس آرمڈ وہیکل کی ٹوٹل تعداد 12500 ہے سیلف پروپیڈ آرڈلری کی تعداد پاکستان کے پاس 1200 ہے جبکہ انڈیا کے پاس ان کی تعداد صرف 100 ہے لہٰذا اس فیلڈ میں انڈیا نارمی بہت پیچھے ہے لیکن انڈیا بھی مزید سیلف پروپیڈ آرڈلری خریدنے والا ہے پاکستان کے پاس موجود سیلف پروپیڈ آرڈلری میں سوویج یونین کے دور کی پرانی اور چائنہ کی اپگریڈ شدہ گنز شامل ہیں پیارے دوستو اب اگر ملٹی پر راکٹ سسٹمز کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس صرف 1500 ملٹی پر راکٹ سسٹمز موجود ہیں جبکہ اس فیلڈ میں بھی پاکستان انڈیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 1700 ملٹی پر راکٹ سسٹمز کا مالک ہے دوستو یہ تو تھی ان دونوں ممالک کی لینڈ پاور اب بات کرتے ہیں ان دونوں ممالک کی نیول پاور کے بارے میں یعنی کہ سمندری طاقت تو دوستو سب سے پہلے اگر بات کی جائے ائرکرافٹ کیریر کی تو انڈیا کے پاس اس وقت دو ائرکرافٹ کیریرز موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ان کی تعداد زیرو ہے اگر ڈسٹرائر شپس کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ڈسٹرائر شپس کی تعداد زیرو ہے جبکہ انڈیا کے پاس ان کی تعداد گیارہ ہے پیارے دوستو واضح ہے کہ پاکستان کے پاس ان کی تعداد زیرو اس لیے ہے یعنی کہ پاکستان کی سمندری سرحد بہت چھوٹی ہے اس لیے پاکستان کو سمندر کے ذریعے کسی بھی حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پاکستان نے آج تک نہ تو ائرکرافٹ کیریئر خریدا اور نہ ہی ڈسٹرائر شپس خریدی ہیں اسی طرح فریگیٹس کی تعداد پاکستان کے پاس آٹھ ہے جبکہ انڈیا کے پاس ان کی تعداد بارہ ہے اگر کارویٹس کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس چھیں کارویٹس موجود ہیں جبکہ انڈیا کے پاس ان کی تعداد انیس ہے پیارے دوستو اس کے علاوہ سب میرینز کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے پاس چھیں سب میرینز موجود ہیں جبکہ انڈیا کے پاس ان کی تعداد سترہ ہے تو پیارے دوستو انڈیا کی نیول پاور پاکستان سے زیادہ ہے اسی طرح اگر لینڈ پاور کی بات کریں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ لینڈ پاور کے لحاظ سے پاکستان کے پاس انڈیا سے زیادہ اتھیار موجود ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کو اپنی زمینی سرحدوں کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو لینڈ بیس ہتھیار زیادہ خریدنے پڑتے ہیں جبکہ انڈیا کی سمندری سرحد زیادہ ہے اس لیے انڈیا کو سمندری ویپنز زیادہ خریدنے پڑتے ہیں تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو جس میں ہم نے پاکستان اور بھارت کے تینوں شعبوں یعنی آرمی، نیوی اور ائر فورس کے درمیان ایک ڈیٹیل کمپیریزن کیا ہے تو آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو اپسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ